بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک واقعہ جس نے پورے پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا فیصل آباد کا یہ واقعہ تھا جہاں پتنگ کی دور اٹکنے سے نجوان کی جان ہی چلی گئی روزانہ کی بنیاد پہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں سڑک پر نکلنے والے موٹر سائیکل سوار پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کو اپنے اگلے پل کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کب کہاں سے گڑے کی یہ دور آ جائے پتنگ کی یہ دور آ جائے اور ان کا گلہ کارڈ ڈالے بائیس سالہ نجوان جب باہک ہوا اور ہماری پولیس کیا کرتی رہی پولیس نے بجائے اس کے کہ فیکٹریز کو بند کیا جاتا بجائے اس کے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا جو کہ فیکٹریز میں یہ دور بناتے ہیں یا ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا جو اس سب کے ذمہ دار ہیں حوام میں یہ لوگ سٹکس تقسیم کر رہے ہیں عوام کو یہ لوگ پرٹیکشن کے لیے سریعے دے رہے ہیں کہ آگے آپ لگا کر چلتے رہو ہم نے بند نہیں کرنا ان فیکٹریز کو ہم ان پر لگام نہیں ڈال سکتے ہفتاری کا سامان لے کر جانے والے اس نوجوان کے گھر والوں سے پوچھئے ان پر کیا بیت رہی ہے اس سے پہلے کہ بڑے حادثات ہوں بڑے واقعات پیش آئیں مریم نواز صاحبہ ویسے بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں یہاں پہ اپنا ایکٹیو پند دکھائیں اور اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھائیں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں چند لوگوں کی تفریح کے لیے آپ کئی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتے اگر اس واقعے کے بعد بھی یہ قوم اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتی اپنی آواز بلند نہیں کرتی تو اس قوم کا اللہ ہی حمی و ناصر ہو اس لیے کہ اس قوم کے اوپر جب تک اپنے اوپر کوئی چیز نہ بیٹ جائے اسی ملک کا باشندہ تھا جو اس جہان سے گیا ہے اب مین چیز یہ ہے کہ عوام کو غیرت آنا شروع ہو گئی ہے وہ خود ان کائٹس وغیرہ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری پولیس کا اس سب میں رویہ تھوڑا سا افسوسناک ہے بلکہ کافی زیادہ افسوسناک ہے برحال آج کی ویڈیو پر آپ اراز ضرور دیجئے کہا کیا کہیں گے آپ شیئر بھی کیجئے اسے